اچھا عویس بھائی میں نے آپ کی اکثر ویڈیوز کو دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ یعنی ٹائم بھی گزارا ہے تو یہ جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں یعنی کہ بہت ہی کھلے ڈھلے الفاظ میں تو یہ کیونکہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے وہ ان چیزوں کو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذہب کو لے کر تو یہ بہت سینسٹیف معاملہ ہے تو آپ جب ان چیزوں کو بہت اوپن لی کہتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈر خطرہ وغیرہ نہیں محسوس ہو تھا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان پچھا دے جائے جوانی میں ہم کہتے ہوتے تھے نا آپ تو جوانی ڈال رہی ہے کہ حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے تو دیکھیں اگر تو ہم سچ بول رہے ہیں نا یعنی میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ میں امام المہدی کے ٹاپک کے پر بڑا کھل کے بولتا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو ہیں وہ مستقبل میں امام المہدی ہو سکتے ہیں کھل کے کہہ رہوں ابھی بھی کہہ رہوں تو اگر تو دیکھیں یہ معاملہ ہے سچ اگر تو یہ بات ہے حق تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر تو ہم حق پہ ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے ہماری حفاظت کرے اور باقیوں کو بھی وہ حق کا رستہ دکھائے لیکن اگر ہم گمراہی پہ ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے شر سے سب سے پہلے محفوظ رکھے اور لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ رکھے اور اس کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں ہے میں تو محمد قاسم کو جانتا ہی نہیں تھا آج سے تین سال پہلے تک تین ساڑھے تین سال پہلے تک وہ تو میں ایسی جیسے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا بلکہ شروع میں مجھے لگا کہ یہ تو بڑا کوئی عجیب سی بات ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں لیکن پھر اللہ تعالی نے میرا سینہ کھولا مجھے یہ بات سمجھ آئی وہ پھر میں نے ریالائز کیا کہ اصل میں یہ ہماری کم فہمی ہوتی ہے میں اپنی بات کروں گا کہ میں تو حکومے کا منڈک تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کو میں صحیح سمجھتا تھا جو میری نظر سے باہر تھا اس کو میں غلط سمجھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد نبوت اور اس کے نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے سچے خواب کے جو انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا یہ باتیں مجھے نہیں پتا تھیں تو اسی بیس پر میں مجھے لگتا تھا کہ یہ محمد قاسم جو بتا رہے ہیں اپنے خواب بیان کر رہے ہیں فتنہ لگتا تھا مجھے لیکن جب یہ حدیث میں نے پڑھیں کچھ اللہ کی تفیق سے سٹڈی کرنے کا موقع ملا تو پھر مجھے ریالائز ہوا کہ یہ میری کم علمی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین صورتیں بتائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے رابطہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کلام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سوائے وحی کے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ ایک نبی کے ساتھ کلام کیا تھا وہ وحی کی صورت تھی جاگتے ہوئے بحالت بیداری اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وحی کا کلام ہے او میں ورائی الحجاب او یرسلہ رسولا فیوحیا بی ازنی تیسرا کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے یعنی رسول سے مراد یہاں پہ فرشتہ رسول ہے یعنی جو فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی لے کر آتے تھے یہ دوسری صورت ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے کلام کرنے یہ دونوں انبیاء کی صورت ہیں تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پردے کے پیچھے سے بھی کسی بندے سے کلام کر سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور دکھایا تھا وہ سامنے بحالت بیداری وہ نور نظر آ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس نور سے کہا بھی تھا کہ انی ان اللہ کہ میں تمہارا اللہ ہوں تمہارا رب ہوں تمہارا پروردگار ہوں تو لیکن اللہ تعالیٰ کسی پردے کے پیچھے سے بھی کلام کر سکتا ہے یہ جو دو صورتیں ہیں وحی کا کلام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا رسول کا یعنی کسی فرشتے کا بھیجا جانا یہ بھی وحی کی صورت ہے تیسری جو صورت ہے مورا الحجاب یہ وہ صورت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت کی صورت رکھی ہے یعنی جو بنی اسرائیل کا معاملہ یعنی پچھلی عمتوں کا معاملہ اور عمت محمدیہ کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سیمیلر ہے ہسٹری ریپیٹس ایسٹلف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاملات پچھلی عمتوں کے ساتھ پیش آئے ہیں وہی جن رستوں پر وہ چلے ہیں جو کام انہوں نے کیے وہی تم بھی کرو گے حتیٰ کہ کوئی گوہ کے بل میں سے ان میں سے گھسائے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو گھس جائے گا مفہوم میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے تو یہی معاملہ یعنی وہ سیمیلر ہے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اور بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے وہ سیمیلر بلکل میررڈ لیکن بلکل سیم ہوتے ہیں اسی طرح بنی اسرائیل کا اور ہمارا معاملہ بھی سیم ہوگا تو بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جگہ میں ایک نبی موجود ہوتا تھا ایک رسول موجود ہوتا تھا تو نبی موجود ہوتا تھا دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو مبوس فرما دیتا تھا ایک نبی ہوتے تھے وفات پاتے تھے تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو ان کے فوراں بعد مبوس فرما دیتا تھا یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت تو ختم ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک تجدید کرنے والے کو بھیجتا رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں پتا چلتا ہے کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ تعالیٰ بشی معاف فرمائے یعنی کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے تو وہ جو مجددین ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے جائیں گے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہوگا کیسے پھر اگر وہی غتم ہو گئی تو وہ معاملہ یا تو خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے یا وہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ورائل حجاب پردے کے پیچھے سے ان کے ساتھ کلام کر سکتا ہے امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ وہ 99 دفعہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اور پھر یہ بیان کے بعد انہوں نے پھر بعد میں کہ سومی دفعہ بھی خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا پھر وہ جو مسلمانوں کے درمیان ایک معاملہ پر شاگیا تھا کہ جو قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے اس معاملے میں بھی جو خلیفہ وقت تھا اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی تھی یعنی خواب میں کوئی عام انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مقام دینا ہو کوئی مجدد کا مقام دینا ہو کوئی اصلاح کا مقام دینا ہو یا اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ بادشاہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پر شاگیا تو یہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے اب یہ میرے علم کی کمی تھی کہ میں اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اللہ سے خواب میں اگر کسی نے اللہ کے بات سنی ہے تو وہ پڑتہ نہیں غلط ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے یا کوئی ایسی بات کرنے والا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ میرے علم کی کمی تھی تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کوئی اصلاح کا کام لینا ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے کوئی میسج پہنچانا ہو تو اللہ تعالیٰ خواب میں کلام کر سکتا ہے تو اس سارے چیزوں کا نالج آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو خواب بیان کر رہے ہیں وہ بلکل شریعت کے دائرے کے اندر ہیں کوئی اس سے شریعت سے باہر چیز نہیں ہے اور ہمیں اس کو سٹڈی کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے اور پھر اسی کیوروسٹی میں میں نے جب اللہ سے توفیق دی اللہ نے اس سے مانگا اس کو حق دھونے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ باتیں ان کی بلکل درست ہیں اور ان کو فالو بھی کرنا چاہیے اور جیسے ان کے ڈریم نے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے ان کے خواب پھیلائیں گے لوگوں تک بات پہنچائیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنہری رنگ کے کاغذ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خواب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام جو ہے وہ لکھ رہا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سنہری رنگ کے کاغذ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حق بات کو پہچانے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھ سے کوئی بھی بات سنو چاہے وہ ایک آیت ہی ہو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ میسیج اور یہ حق کی بات یہ آ رہی ہے اس کو ہم پھیلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب حق پھیل آ رہے ہیں تو پھر ڈڈنا کیسا اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈڈنا اللہ حفاظت کرنے والے